سلام علیکم ناظرین پروگرام زاویہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز اپنے آج کے اس شو میں ہم کچھ بات کریں گے مالی سال دوہزار سولہ اور سترہ کے بجٹ کے حوالے سے کہ پاناما پیپرز کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد جس طرح سے اس وقت اہمانوں میں اور سیاسی صفوں میں حلچل مچی ہوئی نظر آتی ہے اور سیاسی محول خاصہ چپکلش کا شکار نظر آتا ہے اس صورتحال میں مالی سال دوہزار سولہ اور سترہ کا بجٹ جو ستائیس مئی کو پیش کیا جانا تھا جس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا تھا وزیر خزانہ جناب اس آغدار کی طرف سے اب ملتوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور تین جون کی تاریخ بتائی گئی ہے اس سلسلے میں ساست اینوال پلان کورڈینیشن کمیٹی کی جانب سے بھی مالی سال دوہزار سولہ اور سترہ کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پیشکش کی جانی تھی کچھ سجاویز پر غور کیا جانا تھا یہ بھی ابھی تک تحال پینڈنگ کا شکار ہے جس کی وجہ یہی محول ہے کہ پاناما لیکس کے بعد سے جس طرح سے شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں ملک کے سربراہوں کے حوالے سے اور دیگر پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے حوالے سے یہ مسلسل دوہزار سولہ اور سترہ کا بجٹ انہی وجوہات کی بنا پر تاخیہ کا شکار نظر آ رہا ہے اساست کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس ملک کے سربراہ کا خاندان ہی کرپت ہو کرپشن میں ملوث ہو بیرون ملک سرمایہ کاری کی ہوئی ہو بہت زیادہ وسیع پیمانے پر عربوں کھربوں کے زخائر ان کے پاس موجود ہوں اور یہ ملک یہاں کے عوام تقریباً پیتالیس فیصد خط غربت کی جو لکی ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور اٹھارہ کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں صرف دو فیصد طبقہ ایسا ہے جس کو آپ اشرافیہ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ عمرہ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور خوشحال طبقہ کہلائی جا سکتا ہے تو اس صورتحال میں جو موجودہ سیاست صورتحال ہے بین الاقوامی تعلقات کس نہج پر ہمیں نظر آئیں گے اور جو ہمارے پاس قرضوں کی صورتحال ہے وہ بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے دیکھی جا سکے گی کیونکہ جس طرح سے گزشتہ تین برسوں میں صرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پانچ ارب ڈالرز کا مزید ہم نے قرضہ حاصل کیا اور جو ترقیاتی کام تھے جو پلاننگز تھے اس پر کسی طور کام ہمیں اصل میں نظر نہیں آ رہا گراؤنڈ ریالیٹیز میں علاوہ پیپرز کے تو معیشت اور حکومتی آداد و شمار میں جو فرق ہے جو زمینی حقائق ہیں اس میں ڈیفرنسییشن کچھ ڈسکس کریں گے اور کرپت حکمران اور قرضوں میں ڈوبتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے کچھ ہم بات کریں گے اس کے لئے مہمانوں صاحب کا تعریف کراتے جو لیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امیرز اختیار بیک صاحب جو کہ سابق پر فاقی وزیر ہیں بہت شکریہ سارا آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لے کیا ہے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب منظر عالم صاحب سینئر اینلسٹ ہیں اور کاروباری طبقے کے حوالے سے بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ملک کے معاشر صورتحال پر بھی ایک امیغ تدزیہ پیش کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ منظر عالم صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سارا آپ کا بھی اور جناب خواجہ تاریخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اور مسلم لیگ نون کے یہ حوالے سے کچھ ان سے جوابات لینا چاہیں گے حکر صاحب آپ سے گفتگو کا سب سے پہلے آغاز کریں گے اور جو بات کی جا رہی ہے کہ پنامہ لیکس کے بعد جس طرح سے معاشی حالت اس وقت ملکی ہے جس طرح سے سیاسی محول اس وقت ملک کا ہے تو کرپشن کے اس شور میں آنے والے بجٹ سے اب ہم کیا توقعات رکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برائے راست تو کوئی لنک اس کا بجٹ کا پنامہ لیکس سے مجھے نظر نہیں آتا لیکن ان ڈیریک ایک لنک مجھے نظر آ رہا ہے بہت تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ جب ایک تو گورنمنٹ کے ترجیحات جب پہلے پورا فوکس تھا بجٹ کے اوپر اب پنامہ لیکس ایک بہت بڑا ایشو بن کے اوپرہ ہے اس کے ٹی اور راز ہو رہے ہیں اور اس کی انکوائری اور جو پریشر ہے آپ کی وزیراعظم صاحب کو پارلمنٹ میں بلایا جائے وہ سوال اور جواب تو یہ اس چیز سے بھی حکومت کی جو ہے وہ تبجہ ہے وہ تھوڑی سے نون سیریس بہیوئر نظر آ رہی ہے ایک چیز تھوڑی سی توجہ دسٹرپ ہو رہی ہے جو بڑی چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بجٹ پارلمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور ایک مینے کے خریب جو بحثیں ہوں گی تو وہ سازگار محل نہیں ہے وہ ایک ہارمونی ایک اچھا محل جو بجٹ میں ہوتا ہے اور پھر یہ مجھے اچھی طرح کیونکہ پتہ میں ان کا حصہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ گیلری میں بھی بیٹھ کے اور کینٹین میں بھی بیٹھ کے کچھ ایشو ڈسکس کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ دو پھر بجٹ پاس ہوتا ہے کچھ طرح میم ہو جاتی ہیں تو اپوزیشن کا جو وہ ایک تابون کا کردار ہے وہ اس کا موڈ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے یہ صحیح کیونکہ کافی جارہانہ موڈ میں اپوزیشن نظر آ رہی ہے ان پر نامرکس پلے گا اپوزیشن کا جارہانہ موڈ ہے اور جو الزام تراشی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کو پہلزمات لگے ہیں اس سے بیٹھ ٹیسٹ بھی ہے لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ وہ بجٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے بہت آسانی سے بجٹ پاس کرائیں گے اس میں بہت گرمہ گم بحث بھی ہوگی آگومنٹس بھی ہوں گے اور کوشش ہوگی کہ وہ بجٹ کو پاس نہ ہونے دیں تو یہ ایک چیز جو ہے یہ نقصان دے ہو سکتی ہے ان کی اس پاناوالی کی وجہ سے متاثر نظر آ رہی یہ آنے والے بجٹ پر اب جہاں تک سوال ہے اپنے یہ کہا کہ ایک ملک کا جو سربراہ ہے اس کا فیملی کے نام پاناوالی میں ہے تو اس میں یقیناً اس سے کریڈبلیٹی پر اثر پڑتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور وہ کسی بھی ملک کے سربراہ کا داریک انڈاریک نام فیملی کے بچوں کا نام اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے مالی سکینڈل میں اگر آتا ہے تاریخی سطح پہ جس کو کہاں جا رہا ہے اس تاریخی سطح پہ تو اس کی کریڈبلیٹی پر اثر پڑتا ہے لیکن ابھی ہم اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی اس کی انکوائری نہیں ہوئی ہے ابھی جوڈیچل کمیشن نے اپنی تحقیقات کمپلیٹ نہیں کی ہیں میرے لئے یہ فیئر نہیں ہوگا کہ میں اس وقت اس پہ حتمی رائے دے سکتا ہوں وہ کمیشن بنے اور میری دعا ہے میری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو جو ہیں جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کلین اور ان کا کوئی ایسا کو تعلق نہیں ہے وہ اس سے صاف بریو ذمہ با عزتوں پر ہو جائیں لیکن ہمارا جو میرا اپنا گروپ ہے میں بڑا فقر سے آج کہوں گا آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں لیکن میں بڑا فقر سے حلفیاں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بیگ گروپ میرے بھائی اشتہام بیگ اور میرا اختیار بیگ ہے کوئی فیملی کے ممبر کا اگر پناہ ملک کے کسی کمپنی سے دور دور سے تعلق ہے تو وہ کمپنی آپ لے لیں مطلب جو آفشور کمپنیز میں نام آئے ہوئے ہیں ابھی اس میں کوئی کسی غزم کی حقیقت موجود نہیں ہے منظر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے بین الاقمامی اعتماد کی موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے کس حد تک وہ اعتماد حاصل کر سکیں گے ہم اس آنے والے بجٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اختیار بیگ نے کہا پاناما کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش ہماری معاشر دیکھیں پاکستان جب بھی کہیں اپنے پٹری پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پانک پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہوتی ہے اور کوئی اس ملک میں سرمایہ کاری آنے کے مواقع آتے ہیں میں دس مواقع آپ کو گنوا سکتا ہوں اس طرف کا کوئی نہ کوئی عدم استقام کبھی دھرد نہ ہو کبھی کچھ شروع کیا ہے سیچویشنز اس طرح کی کریئٹ کر دی جاتی ہیں اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چائنہ کی باون ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی تھی جس سے ہماری ایک معاشی شہرہ گئے پاک چائنہ کوریڈور چھالیس ارب ڈالر باون ارب ٹوٹل باون ارب ٹوٹل باون ارب ٹوٹل باون ارب ڈالر اس میں پاک چائنہ کوریڈور ہے اس کے اوپر بڑھا اہم ہے اور آپ نے دیکھا جیسے وہ اعلان ہوا ہمارے ہمارے سیاسدانوں نے بیان دیا ہم اس کو کالا باگ ڈیم بنا دیں گے بغیرہ بغیرہ والحمدللہ وہ کامیاب ہوئے کیونکہ عسکری طاقت اور قیادت اور سیاسی قیادت ایک پیج کے اوپر تھی اس پاک چائنہ کوریڈور کے حوالے سے اور پھر خبروں میں یہ بھی آیا کہ بھارت نے اسی کروڑ ڈالر اس پروڈیکٹ کو ناکام بنانے کیلئے لگائی وہ بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے جب ان کے ایجنٹ پکڑے گئے آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پروگراموں میں اس گورنمنٹ کے اوپر کتنی تنقید کر رہا ہوں پنامہ لیگ کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے ایک سازش ہے موجودہ حکومت کے لیے اور یہاں پر طرفی کے سفر کو رکھنے کے لیے جس کے اوپر میں نے ابھی پچھلی اعتبار اپنے نوائی وقت کے کارلومنٹ تفصیلی بیعث کی ہے جہاں تک یہ بجٹ ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پیپرس پارٹی کے دور میں بھی اور خصوصاً مسلم لیگ کے دور میں بھی ان کی کبھی یہ پرارٹی رہی نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو معاشی طور پر مستقم کرانے یا عوام دوست بجٹ بنانے یا کوئی وہ ایک ورلڈ بینک سے پیپر آ جاتا ہے وہ یہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آمروں نے بڑا کچھ کی ہے تو چلے اصل میں ملک قرضوں پر آیا ہے اور قرضوں کے بغیر آپ اس ملک میں کسی طور پر بھائیب نہیں کر پاتے ہیں 1948 سے دو ہزار سات تک اس ملک کے اوپر چھ ہزار سات سو اٹھالیس ارب ڈالر کے قرضے تھے 1948 سے دو ہزار سات تک دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک وہ چودہ ہزار ہو گئے یعنی ان پانچ سالوں میں ڈبل ہو گئے جو پچاس سالوں میں ہوئے تھے اتنے ہمیں پانچ سالوں میں ہو گئے اب انہوں نے تین سالوں میں اس سے بھی زیادہ آپ پانچ ارب ڈالر کیا رہی تھی وہ سوہ چھے عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور اس میں ابھی اندرونی جو اندرونی بینکوں کمرشل بینکوں سے کرزے لیا گیا ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں اس وقت ٹوٹل پاکستان کے اوپر نوے عرب ڈالر کے کرزے چٹ چکے ہیں اس وقت پاکستان کا جس کا بوج عوام کے اوپر یہ ہے اور عوام نے یہ تمام تر کرزے ادا کر رہے ہیں پاکستان کا کوئی کمرشل بینک عام تاج سندکار کو کرزہ دے نہیں رہا کیونکہ ہائی ریٹ پہ ہمارے ساکھ ڈالر صاحب ان سے کرزے دے رہے ہیں اور یہ ہم سب نے دینے ہیں بجٹ دیکھیں آپ جپان دیکھ لیں آپ یو ایس اے دیکھ لیں آپ یونیٹڈ کیگنم دیکھ لیں اگر ان کے جون میں بجٹ ہونے ہیں جنوری سے ان کے چیمبروں میں میٹنگ شروع ہو جاتے ہیں ان کے فارل منسٹر ان کے فنانس منسٹر ان کے کامرس منسٹر چیمبروں میں فیڈریشنوں میں آکے تنک ٹینک بناتے ہیں آج ہم مئی میں داخل ہو گئے ہیں اب بجٹ کے اوپر کسی قسم کی گفتور شروع نہیں ہے ہمارے ہاں یہ پرائیٹی نہیں ہے ہم صرف ابھی تجارتی پالیسی انہوں نے تین سال کیا نا اس کی ایک خورم دستگیر پوائنٹ بڑے اچھے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں کرزوں کے اوپر دنیا کا دار صاحب کہتے ہیں کرزے لینا تو ایک ضرورت ہے دنیا کا کوئی ملک مجھے ایک چیلنج کر کے میں چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جنہوں نے عالمی اداروں سے کرزہ لیا ہو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے یہ اصل میں ہم اسٹری سے نہیں کرزے تو بہت سارے ممالک یقیناً لیتے ہوں گے لیکن ان کی شرائط کچھ قدیل ہوتی ہوں گے اور پالیسیز اس کی چین ہوتی ہوں گے ساہوکار اپنے کرزہ لینے والے کا کبھی تعریف نہیں کرتے آپ کے پاس شوکر عزیز ورلڈ بینک کے نمائن دے آئے آپ کے پاس عبدالعفیز شیخ ورلڈ بینک کے نمائن دے آئے ورلڈ بینک نے ان کے بھی اتنی تعریف نہیں کی جتنی عساق ڈار کی تعریف کی ہے کیونکہ آپ کے انہوں نے سارے قومی اداریں بیش دی ہیں ان عالمی اداروں کے کے مجھے بریک کے لیے کہا رہا ہے مندر صاحب لیکن اس سے پہلے خوضر تاریخ صاحب کی طرف جانا چاہوں گے اور مختصر جواب صاحب مجھے یہ دے دی جئے گا کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اتنے غریب ملک کے جو حکمران ہیں وہ کیسے اتنے مالا مال ہو جاتے ہیں سوال کر رہی ہیں آپ جی بالکل میں سوال کر رہی ہوں اور مختصر جواب چاہوں گے میرے خیال ہے کہ نہ تو یہ اتنا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مختصر سوال جواب دیا جائے آپ بریک پہ جائیے چلیں بریک لے لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس غریب ملک کے حکمران کس طرح سے عوام کو بے وقموف بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کہ دن با دن ان کی دولت میں اور اساسوں میں اضافہ اور ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے خواجہ تاریخ صاحب مسلم لگ نون کے رہنمائی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ غریب ملک ہے اور جس کے لئے بہت زیادہ قرضوں کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور لیے جاتے ہیں یعنی تمام تر اخراجات کو پورا کرنے کے لئے سر یہاں کے حکمران کس طرح امیر ہوتے ہیں جس کو آپ نے کہا کہ اتنا معصومانہ سوال نہیں ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی جانب آؤں میرا خیال ہے کہ میں چند کلمات جو ہے جو آپ کے اوپننگ ہے اور چند ایک باتیں جو ہی اس کے بارے میں ضرور کچھ حرص کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں ایز ان اینکر آپ کا رول یہ نہیں ہے کہ آپ جانب داری اور جسے کہتا ہے لوڈڈ اوپننگ ریمارکس یا سوالات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے مناسب آپ کو یہاں پر غیر جانب داری یا جانب داری کی تفریق مطلب نظر نہیں آئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیجا تنقید کی جا رہی ہے اس وقت موجودہ حکملانوں پر یا مسلم اگنون پر تنقید تو دیکھئے اگر تنقید کسی نے کرنا ہے تو بالکل کرنا چاہیے وہ آپ کا حق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تحقیق کے اگر آپ کسی پر اگزام لگاتے ہیں نہیں میں نے تو خاندان کا نام لیا ہے سر اس وقت میں حضیر آزم کے خاندان کا نام میں نے بھی خاندان کی بات نہیں کہا رہا میں وہ ارز کر رہا ہوں لیکن پہلی بات تو میں یہ ارز کر دوں آپ کے لیے اور آپ کے دیکھنے والوں کی علم کے لیے کہ آفشور کمپنیز بنانا کسی طرح بھی غیر قانونی عمل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ یہ تسلیم کریں مجھے معلوم ہے کہ غیر قانونی نہیں ہے لیکن آپ یہ مسلسل تاثر دے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آفشور کمپنیز نے میرا کے نام آ گیا تو میں نے کوئی غیر قانونی عمل یا کام کیا یہ ہرگز نہیں ہے پہلے تو اس بات کو تسلیم کیا جائے بات دیکھنے کی یہ ہے کہ آیا وہ جو سرمایہ وہاں گیا ہے کیا وہ غیر قانونی طریقے سے گیا ہے روٹ کا مال ہے پلنڈر ہے کرپشن ہے ڈرگ منی ہے یا کیا ہے بلکل اور آپ اس وقت تک تعیون نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ نے شفاف تحقیقات کر کے اس بات کا تعیون نہیں کر لیا تو سر تین مرتبہ ایک مہینے میں خطاب وزیراعظم کر چکے اور بہت سارے کمیشنز اور بہت ساری باتیں اور تاریخ دور آئی گئے لیکن ان تین بیسک کوئسٹنز کے آنسر نہیں دیئے گئے جی میں عرض کر دیئے جواب دیئے عرض یہ ہے کہ جب آپ نے پوری قوم کو ایک حیجانی کیفیت میں مطلع کر دیا ہے تو اس حیجانی کیفیت کو رفع کرنے کے لیے پرائم نیسٹر کے پاس اور کیا طریقہ کار ہے انہوں نے آپ کے کہنے پر چیف جسٹس کا اپوائنمنٹ کر دیا آپ نے کہا ٹیو آرز کا مسئلہ ہے ٹیو آرز پہ بھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ٹیو آرز بنائیں گے ہمیں قبول ہوں گا اب اس کے بعد آپ کو کیا مسئلہ ہے اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس تحقیقات کا انتظار کیجئے اور یہ بلا وجہ کی جو سنسنی ہے الزامات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں اس تحقیقات کا ناچہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات کھلتی ہے سر لوگوں کو اصل میں سمجھ یہ نہیں لانا کہ وزیر آزم صاحب کی جب تمام تر سنتیں ان کی سیاسی جو ان کے ساتھ لیا گیا کہا جاتا ہے کہ ہم سے مقابلے کیے جاتے ہیں اور ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمارا تمام تر کاروبار ختم ہو جاتا ہے تو یہ ختم ہوتا ہوا کاروبار اتنی ترقی اچانک کر جائے اتنا سرمایہ کاری کر لی جائے گی سوالات تو کھڑے ہوں گے بلکل سوالات روٹتے ہیں دیکھئے انیس سو سینتیس سے ان کی فاؤنڈری ہے آج سے اسی سال پہلے ان کی فاؤنڈری کا قیام ہوا مرسر سات خاندان کتنے سات خاندان سر ہم زیادہ پی سے نہیں زیادہ 98 سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے نا آپ مجھے 98-99 سے بتا دیجئے جب یہاں سے آپ اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے میں اپنے ٹائم کے ساتھ سے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ سے وہ بات بھی ہو جائیں ہم لوگوں کو مسلید نہ کریں ان کو صحیح انفرمیشن دیں سات خاندان شبانہ روز محنت اور اپنے کام میں اپنے میار میں یہ صاحبان بیٹھے ہیں یہ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ان کا اتفاق فاؤنڈری کا ستیل ہوتا تھا تو وہ پریمیم پر بکتا تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں یفتہ تھے دیکھیں نا تو پھر دے دیں نا یہ جواب اسیمبلی میں وہ آتے نہیں ہیں اپوزیشن مسلسل اجلاس کا بائیکارٹ کر رہی ہے وہ سینٹ ہو اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بولا جنڈ بن جائیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کے گھر پہ حملہ آور ہوں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ تو ابتدائی عدوات ہے اس کے بعد تو باقاعدہ کیو آرز بنا لیے گئے اس کے بعد بھی وہ یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم حملہ آور ہوں گے ہم حملہ آور ہوں گے کہ ہم ان کے گھر پہ جائیں گے تو کسی نے کہا کہ آپ کے مکان پر بھی جائیں گے جب آپ پارلیمان میں ہیں اور عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیے بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ تماشا لائیں ایک طرف تو آپ ہمیں امریکہ اور یورپ کا درست دیتے ہیں کہ جی وہاں جمہوری تحسی ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوگا سر اب آئے نا پارلیمنٹ میں ابھی جو سیشنز چل رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ میں آرہے ہیں آپ نے اپنی مرضی کر رہی ہے اچھا اب ہم بادشاہت ہیں چونکہ بادشاہت ہے اس لیے اپنی مرضی سے آئیں گے پارلیمنٹ کے لازت چل رہے ہیں اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے میری مرضی کے بات یہ سر عوام سوال کر رہی ہے یہاں پر کہ وہ لوگ عوام نہیں کر رہی عوام اگر کر رہی ہوتی تو چیرنگ کراوس پر ڈیڑھ لاک افراد ہوتے دس در افراد نہیں ہوتے اچھا جیہاں عوام جو لاہور میں عوام جو لاہور میں ہے صرف وہی سوال سر یہاں پر ہم ذاتی جنگ کو کوئی لڑ نہیں رہے مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میں سوال آپ سے کر رہی ہوں دی ریل کرنا چاہتے ہیں جو پروگرس ہم نے حاصل کی ہے اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اگلے تین سالوں میں اس کو دی ریل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سازش ہے اور ہم اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے عوام یہ کہتے ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں ہماری مجورٹی ایڈیا بلکل ٹھیک ہے ابھی میرے پاس کچھ کلپس موجود نہیں ہے مرنہ میں آپ کو دکھا دے جالی کلپس جتنے چاہے مجھ سے لے لیں اب آپ اس میں جانبدارانوں اور غیر جانبدارانوں بات کو آپ کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے جس طرح سے مندر صاحب نے بھی کہا کہ کئی ماہ پہلے سے اس کی پریکٹس سٹارڈ میں ان کو بتا دوں میں بتاتا ہوں کہ سارے چیمبر کے ساتھ کی نیگوسییشن دے آر آن بورڈ کون کہتا ہے کہ نہیں ہے میں آپ کو اس بات کی قوائی دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو کل پروگرام رکھیے میں چیمبر کے لوگوں کو یہاں لاتا ہوں اور یہ بات جھٹلاتا ہوں کہ یہ کام جو ہے سارا سال چلتا ہے یہ نہیں کہا ایک مہینے میں یا دو مہینے میں ڈار صاحب اور ان کی پوری ٹیم سارا سال ایون احسن اقبال صاحب خورم دستگیر صاحب یہ وہ لوگ ہیں کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کام کرتے ہیں اسی لئے برامدار پچیس عرب سے بائیس عرب آگئی ہیں اور اس بار بیس عرب پہ جا رہی ہیں اتنی میں نے ان کو کائنا کہ اساق ڈار اور خاجہ آصف اور پرویز رشید کی موجودگی میں نواز شریف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے آپ کی فنانشل پالیسیاں آپ نے نوے عرب ڈالر کا ملک و مقروض کر دیئے برامدار جو پچیس عرب تک جا چکی تھی ان کو بیس عرب ڈالر خاجہ صاحب ثابت کریں یہ چار عرب ڈالر صرف ایک سال میں کیوں کم ہوئی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پرویجیکٹ آپ ابھی تک میں نے اپنے 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 ریمارکس میں یہ کہا کہ صرف ان کا خصور نہیں یہ سب کل آپ کی جو آٹو انڈسٹری بنی آج سے چالیس سال پہلے بنی اور یہ بنی کہ دس سال کے اندر اس میں ٹیکنولوجی کے ساتھ جیسے انڈیا ہے سری لنکا ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے ٹیکنولوجی کے ساتھ آج بھی آپ کے پاس اسمبل پرانٹ لگ رہے ہیں آپ پانچ کروڑ ٹیلی فون موبائل فون امپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک سے یہ تو ترقی کا سفر ہے جس کا سازش اس وقت ہے آپ نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ سازش کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں اس طرق کے سفر آپ کے پاس فوڈ انڈسٹری کمیونکیشن انڈسٹری آپ کے پاس آٹو انجننگ نہیں ہے آپ کے پاس ایک پاس ایک پاس ایک پاس ایک پاس مواجی ترقی بیرومیٹر ہوتا ہے اس ملک میں کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ کسی کی پریوریٹیز میں شامل نہیں ہے فوڈ انڈسٹری مجھے بریک لینا ہے اگر آپ اجاز دیں میری گزارش یہ ہے کہ حکومت کا کام انڈسٹری لگانا نہیں ہوتا حکومت کا کام ایسی پالیسیاں وضا کرے جو کنڈیوسیو فو ایسی انوائیمنٹ کریٹ کرے ملک میں آئیں اور سرمایہ کاری ابھی انہوں نے اپنی ریمارس میں کہا کہ چھاریس انوائیمنٹ تو ایسا ہے کہ آپ کی اپنی سرمایہ کاری تو باہر ہے تو کوئی اور آ کے سرمایہ کاری کیوں کرے گا ڈالر جو ہے باون ارب ڈالر کی ابھی بھائی نے فرمایا کہ آ رہی ہے چاہیے نا یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے آپ کی اطلاعہ کے لیے اور یہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آج سیکیریٹی ایکسینج کارپریشن اور پاکستان ایس ای سی پی مہانہ بنیادوں پر کتنی کمپنیاں ریجسٹر ہو رہی ہیں آپ فگر لے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اچھا آپ نے وہ مغال بنا دیا ہے جس یہاں پر غیر ملکی سرمایہ کار آئیں گے غیر ملکی اور لوکل بھی بیگ صاحب کی طرف بھی جانا چاہیں گے سرمایہ کاری کے والے سے ایک بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد سرمایہ کاری کی بھی بات ڈسکس کی جائے گے جس طرح سے سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی باون ارب ڈالر کا یہاں پر آ رہی ہے سرمایہ کاری تو اور دیگر غیر ملکی سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کیوں کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال دیکھتے ہوئے دیکھیں سرمایہ کار دو تین چیزیں دیکھتے ہیں پہلی سرمایہ کاری کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان اور مال کا تحفظ اور دوسرا ہے کہ اس انویسمنٹ پر اس کو اچھا منافع ملے یہ مینیمم ہے جو کوئی بھی سرمایہ کار کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتا ہے بیسک ان کی یہ کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے لوڑ اور سیچویشن بہت بہتر ہوئی آپریشن ضربے اپس کے بعد اور کریچی آپریشن کے بعد بڑا وزیم میسیج یہ ہے ابھی ٹیکسپو ہوئی تھی ایکسپو کی بات ہو رہی ہے باہر کے فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اب جو باہر ہم کو بلاتے تھے ملنے کے لیے دبائی ویرہ میں وہ آ رہے ہیں ہوتلوں میں ایک پرسنڈ ایکوپنسی خالی نہیں ہے تو یہ تو سرمایہ داروں کو ایک مضبط میسیج گئے دوسرے چیز منافع ہمارے پاس یہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں خاص طور سے انرجی کے جس میں متبادل انرجی آلٹرنیٹیو انرجی کے پروجیکٹ ہیں جو سولر کے ہیں جو ہوا کے ہیں جو کول کے اور پاور جنریشن کے بیسکلی جو پروجیکٹس موجود ہیں سترہ پرسن پروفٹ سے منیمم شروع ہوا ہے ڈالر ٹرم میں اور کولے پہ ستہائیس پرسن تک ہم نے پروفٹ دیا ہے تو اس سے زیادہ پروفٹ ان سرمایہ کاروں کو کہیں دنیا میں نہیں مل سکتا تو لان اور بھی بہتر ہوئی ہے منافع بھی اچھا ہے اور گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی اس عرصے میں رہی اچھی گوڑ گورنٹس رہی ہے ایکنومک انڈیکیٹرز اچھے ہوئے موڈی اور سٹینڈر پور سے ہماری ریٹنگ کو مستقم قرار دیا ہے آئی ایم ایف کو یہ ہم گیارویں جائزے پہ ہم جا رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا تین چار جائزے کے بعد ہماری ہم فیل ہو جاتے تھے اور وہ پروگرام لون کا ہمیں ڈروپ کرنا پڑتا تھا یہ 5.6 بلین کی جو گیارہ کسن تھی وہ اب یہ آخری میٹنگ ہے آج اور کل میں اور انشاءاللہ میں مل جائے گی اسے قرض ہے نا لیکن یہ بھی قرض ہے جائزے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری وہ شرائط ہماری جو ایکنومک پرفارمنس تھی وہ آئی ایم ایف کو مطمئن کر رہی ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اور میں بڑا انتظار کر رہا تھا مختصر الفاظ میں گئے تاکہ میں چاہ رہی ہوں ایک بات جو سب سے ضروری ہوئی ہے کہ دیکھیں بلکل پنامہ لیگ میں اعتصاب ہو اور سب کا ہو ایک راؤس دی بورڈ ہو اور یہ پیسے ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے دو سو ارب ڈالر سیزر لینڈ کے بینکوں میں ہیں پنامہ لیگ کی جو کمپنیاں ان میں جنجن کے بھی ہیں اور جب وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کوشش کے جائے کہ ایسی پولیسی بنائیں کہ ملک میں باپس لائے جائیں اور وہ ہمارے ملک کے مسجد کو بڑھائیں لیکن ہم اس اعتصاب کے عمل میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ ایک نیگٹیل میسج انویسٹر کو ملے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے سرمایہ دار کو یہ میسج نہیں ملنا چاہیے کہ ہمارا سیاسی سکام نہیں ہے مطلب یہ کون سا لکیر ہے جس کو ہم کروس نہ کریں کس بورڈر تک جان سکتے ہیں آپ نے اگر ملک میں انارکی پیدا کر دی دھرنے کر دیے جلوس کر دیے تو سرمایہ کار سب زیادہ شاہی ہوتا ہے سب زیادہ شرمیلہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ ابھی تو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نہیں ہے ملک میں ابھی بند کرو بعد میں پھر دیکھیں گے اور دنیا پوری پڑی ہوئی ہوتی ہے دوسرے طرف آدمی نکل جاتا ہے تو ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہمیں میسج نہیں دینا ہے ہم ایک دوسرے سے سر توڑ دیں لیکن فورا انویسٹر کو یہ میسج نہیں دینا لیکن ہم میسج کہاں دے رہے ہیں مدر صاحب ہم انسٹیبلیٹی کا میسج دے رہے ہیں اوپوزیشن اور حکومت ابھی بھی ایک پیس پر ہی حضر آ رہی ہے دوسری حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی پولیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اوپوزیشن ابھی کیونکہ ایسا موقع نہ ملے اوپوزیشن کو اس کے لئے جو پولیسی آئی ہیں ان پولیسی میں انیس بیس بھی نہیں ہونا چاہیے یہ میں گلوبل پاکستان کے لئے ملکی مفاد کے میں بات ہوں میرا سوال تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی کوئی معاشی پولیسی ہے ہی نہیں معاشی پولیسی ہوتی تو آج یہ کچھ تو ہوگی نا لیکن اگر اتنے سرمایہ کاری ہو رہے ہیں یہاں پر اتنے انویسٹرز آ رہے ہیں تو کوئی تو پولیسی ہوگی ایک معاشی پولیسی ہے کرزے لاؤ اور کرزے اڑاؤ اس کے علاوہ جس دن ان کو کس ملتی ہے زر مبادلہ کے ہمارے زخائر بڑھ جاتے ہیں زر مبادلہ کے زخائر آپ کا اصل چیز آج پچاس لاکھ کی عبادی ہے سنگاپور اس کی چھ سو پندرہ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے آپ کا اس سے آپ کی درامدات کی ہیں آپ کی برامدات کی ہیں آپ کا مالیاتی خسارہ کتنا ہے یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں آپ کے ہاں پیداواری عمل کو بلکل روک دیا گیا ہے انڈسٹری کو روک دیا گیا ہے آپ کے پاس مہیشت بہتر نہیں ہوئی ان تین سالوں میں مہیشت ڈاؤن ہوئی ہے اس کی ریزرٹ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ پچیس ارب سے بائیس ارب ڈالر آگئی ہے اور اس سال کے اینڈ تک بیس ارب ڈالر تک پہن سکتے ہیں خوضہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں اس بات کا پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا خوضہ صاحب ایسا ہے کیونکہ بیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے دیکھیں جہاں تک بیق صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی رہا منظر صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید واحد فرد ہوں گے جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ آج تین سال کے بعد مسلمی نون کی تین سال کی حکومت کے بعد امن و عامہ کی صورتحال خاص طور پر کراچی میں انرجی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے جو بہتری آئی ہے سر انرجی سیکٹر میں تو کوئی بہتری نہیں آئی ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلو سر 10 سے 12 گھنٹے کی نوڈ شیڈنگ ابھی ہو رہی ہے انرجی میں ہوئی نہیں ہے 18 گھنٹے اور ہم لو امان ہوئے تو آر ٹھیکٹ تو رائیل شریف مہربانی کریں آر ٹھیکٹ تو رائیل شریف پروگرام کا باقہ بالکل خاتم موران کو مکمل کر لیمی انہیں دوبارہ بلالی جئے گا میرا خواہد ہے یہ واحد وہ فن ہے مطلب آپ دنائے کرتے ہیں کہ معیشت بہتر یہ حقیقت ہے کہ law and order آپ ایکسپورٹ کل کیوں کم ہوئی ہے سر اس سالوں اس سوال کا جواب ہے برامداز کیوں کم ہوئی ہے ایک فرصال پلیز برامداز کیوں کم ہوئی ہے میں جو آپ سے ارس کروں پہلے وہ سنیجے law and order energy اور economy تینوں میں بہتری آئی ہے اور ان کے علاوہ چند ایک اور independent observers وہ کل بلالی جئے اور جو فیسان independent observers بہت شکریہ آپ کا خوضہ تاریخ صاحب موجود ہے منظر عالم صاحب موجود ہے عبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا بجٹ 2016 سترہ کے بعد پروگرام کے لئے ٹیم کے ساتھ سمیل نواز کو اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد